بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اسٹورڈنٹ ہم نائنٹ کلاس کے میت کا چپٹر نمبر سکس جو ہے وہ شروع کریں گے اس سے پہلے جو ہے وہ چپٹر نمبر ہم نے تھری لاغ ریتم کا چپٹر جو ہے وہ حتم کیا تھا چپٹر نمبر سکس الگبریک منپولیشن ہے اس میں ایک سی ایف ہائر کامن فیکٹر اور ال سی ایم لیسٹ کامن ملٹیپل جو ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے آپ نے پچھلی چھوٹی کلاسوں میں اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور جو چیز سمجھانی ہوگی ساتھ میں سمجھا دوں گا ہم ڈریکٹ جو ہے وہ ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون شروع کرتے ہیں تو ڈی اسٹورڈنٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے نائنٹ کلاس کے جو سٹورڈنٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں واج کریں چلیں جی ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون جو ہے اس کا کوئیسٹن نمبر ون جو ہے وہ کہتا ہے فائنڈ ڈا ایکسی ایف ہائیر کامل فیکٹر آف دا فالویگ اکسپریشن اس نے ٹو پارٹس ہیں اس کا فرسٹ اکسپریشن میں نے لکھا ہے تھرٹی نائن ایکس ریسٹو پاور سیون وائی ریسٹو پاور تھری زیڈ ایڈ نائنٹی ون ایکس ریسٹو پاور فائی وائی ریسٹو پاور سکس زیڈ ریسٹو پاور سیون تو ڈی اسٹورڈنٹس اس کے بارے میں میں چلے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ چھوٹی کلاسوں میں پچھلی کلاسوں میں آپ پڑھ چکے ہیں مسئلہ یہ ایک چلنجی ٹویلو لے لیتے ہیں اور یہ تھرٹی لے لیتے ہیں اس کا ہم جو ہے وہ ہائیر کامل فیکٹر جو ہے وہ نکالتے ہیں تو پہلے تو اس کے فیکٹر دیکھتے ہیں ٹویلو کا فیکٹر کیا آتا ہے جی ٹویلو کا فیکٹر جو ہے وہ وان لکھنے کے چلے رہنے دے ٹو اور یہ ٹو کا ٹیبل بھی چلا جاتا ہے تھری کا ٹیبل بھی چلا جاتا ہے اور فور کا ٹیبل بھی اس پر ٹویلو پر چلا جاتا ہے اور سکس کا ٹیبل سکس کے بعد آگے کون سٹ آگے ٹویلو آئے گا جی اس کے بعد آپ تھرٹی کا دیکھ رہے ہیں اس کے فیکٹر کیا کیا بن سکتے ہیں ٹو کا ٹیبل بھی اس پر چلا جاتا ہے تھری کا ٹیبل بھی اس پر چلا جاتا ہے اور فائیو کا ٹیبل بھی چلا جاتا ہے اور سکس کا ٹیبل بھی چلا جاتا ہے اور 15 کا ٹیپل بھی چلا جاتا ہے اور 30 آگے آجے گا جی تو Dear Students یہ اس کے میں نے فیکٹر جو ہے وہ 12 کے فیکٹر میں نے بنا لیے ہیں 2, 3, 4, 6, 12 اور 30 کے فیکٹر 2, 3, 5, 6, 15 اور 30 تو اس میں دیکھیں ایک تو یہ کامن آرہا ہے یہ آپ کے سامنے کامن ہے یہ کامن ہے 2 کامن ہے اور یہ 3 کامن ہے اور اس کے بعد یہ 6 کامن ہے تو Dear Students higher کامن فیکٹر کونسا ہے اب یہ 2 small ہے 3 اس سے greater ہے اور 6 جو ہے یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 جو ہے وہ higher کامن فیکٹر ہے تو یہ اس کا HCF ہوگا یہ 12 اور 30 کا جو ہے higher کامن فیکٹر یہ low کامن فیکٹر ہے یہ اس سے greater ہے اور یہ سب سے higher کامن ہے اور کوئی سب سے بڑا کامن جو نہیں ہے تو یہ 6 جو ہے HCF آئے گا اب ہم الجبری کا ایکسپریشن میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ ذرا غور کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی کوئی مشکل کوئیشن نہیں ہے اب یہ اس کے پہلا ہم فیکٹر لے لیتے ہیں 39 39 x raised to power 7 اور y raised to power 3 as z ڈیفرنٹ دیکھیں 39 جو ہے یہ 13 کو 3 کے ساتھ 39 جو ہے 3 ملٹیپلائی جو ہے وہ 13 تیرہ کو تیس تین کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں اب یہ دیکھیں x جو ہے یہاں دیکھنا ہے یہ x کی پاور 7 ہے اس کی چھوٹی پاور دوسرے جو اس کا فیکٹر ہے اس کا دوسرا جو ایکسپریشن دیا جبری کو اس میں پاور کیا ہے 5 ہے تو آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے 7 کی پاور جو ہے وہ 5 بھی بانجے تو 7 کی پاور کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ x کی پاور 5 اور یہ x کی پاور 2 کیونکہ اب بیس ایک جیسے ہیں جب بیس ایک لکھیں گے تو پاوریں کیا ہو جائیں گی ایڈ 5 پلاس 2 جو ہے یہ 7 بانجے گا اب y جو ہے y کے دو دیکھیں y کی پاور 6 ہے y کی پاور 3 ہے یہ چھوٹی پاور ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں y کی پاور جو ہے وہ 3 اور z جو ہے z کی ایک پاور ہے وہ اسی طرح رہنے دیں یہ z ہم نے یہ فرسٹ جو ہے الجبریک ایکسپریشن جو ہے اس کو ہم نے اس انداز میں لکھا 39 کو 3 ملٹیپلائی 13 اس کے اب الگ بھی فیکٹر بنا سکتے ہیں یہ مثلا 39 جو ہے اس کے اس طرح فیکٹر بنیں گے 3 ایک بار دیں 3 بار نہوں کسی کا ٹیبل نہیں جاتا تو یہ 13 ایک بار تو یہ میں نے بنایا اس کا 3 ملٹیپلائی 13 جو ہے یہاں جو چیز جو ہے میں نے یہ اس کو دیکھ کر کیا ہے دوسرے ایکسپریشن کو یہ x کی پاور 5 ہے تو آپ کو اس کو اس کو دو پارٹ کار لے اس کے x کی پاور 7 کے x کی پاور 5 اور x کی پاور 2 بیس ایک جیسے ہیں پاوریں کٹھی ہو جائیں گی پھر وہ ہی بن جائے گا x کی پاور 7 باقی اسی طرح میں نے لکھ دی ہے اب دیکھیں دوسرا جو ہے وہ 91 x کی پاور 5 اور y کی پاور جو ہے وہ 6 اور z کی پاور جو ہے یہ 7 اب 91 جو ہے ساتھ کے ساتھ آجے گا 91 جو ہے یہ کسی ساتھ کے ساتھ ساتھ ایک بار ساتھ 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 تین بار اکیس اور یہ 13 کو پھر یہ یہ آجے گا 7 ملٹیپلائی 13 آجے گا اور یہ یہ دیکھیں x کی پاور 5 ہے یہ اسی طرح x کی پاور 5 لکھیں اور آگے y کی پاور 6 ہے تو یہاں y کی پاور 3 ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کے پارٹ بنا لیں x کی پاور 6 کو ہم لکھ لیں sorry y کی پاور کو 6 ہے یہ y کی پاور 3 ہے یہ y کی پاور 6 ہے ہم یہ بڑی پاور ہے اس کو ہم جو اس کے حصے کال لیتے ہیں تو y کی پاور 6 کو جو لکھتے ہیں y کی پاور 3 اور ملٹیپلائی y کی پاور 3 اب یہ بیس ایک جیسے ہیں پھر تو اس کو پاوریں ایڈ ہو جائیں گے x کی پاور 6 اور z کی پاور 7 ہے اب z کی پاور 7 ہے یہ z کی پاور 1 ہے تو آپ 1 بڑی اس کے این میں سے ایک پاور 1 بڑی نکال لیں تو یہ z کی پاور جو ہے یہ 1 ایک نکلائے گی اور باقی جو z کی پاور اور کتنی بانجے گی باقی 6 بانجے گی تو یہ اسی طرح لکھ سکتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں جو کامن آرہا ایک تو یہ 13 کامن آرہا اور یہ x کی پاور 5 کامن آرہا اور یہ y کی پاور 3 کامن آرہا اور z کی پاور 1 کامن آرہا یہ ڈیر سٹوڈنٹس یہ آپ کے جو ہے وہ چیزیں کامن آرہا تو اس کا hcf کی ہوگا یہ الجبریک میں جو ہے اس کا طریقہ ہے hcf جو ہے الجبریک اکسپریشن میں تو آپ یہ 13 لکھیں گے اور ملٹیپلائی x کی پاور 5 لکھیں گے اور y کی پاور جو ہے یہ 3 لکھیں گے اور یہ z کی پاور 1 لکھنے کی ضرورت نے یہ آپ کا hcf ہے 13 x کی پاور 5 y کی پاور 3 اور z یہ آپ کا hcf نکلا ہے الجبریک اکسپریشن میں وہ تو میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا وہ تو عام طریقہ ہے یہ الجبریک اکسپریشن نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو سارے کامن لکھیں گے اس کو ملٹیپلائی کی فارم میں تو یہ 13 آجے گا x کی پاور 5 اور y کی پاور 3 آجے گا کامن اور z کی پاور 1 تو یہ dear students آپ کا hcf ہے very simple question ہے اگلا question جو ہے وہ ہم اس کا second part کرتے ہیں dear students second part اس کا جو ہے یہ ہے اس کو لکھتے ہیں one zero two one zero two x اور y کی پاور جو ہے وہ to z اور دوسرا اس کا جب ریک اکسپریشن ہے ایکس کی پاور ٹو وائے زید اینڈ اس کا تھرڈ ایکسپریشن ہے وان ایٹی سیون ایکس وائے زید کی پاور جو ہے یہ ٹو آ گیا جی ایٹی سٹوڈنٹس اس کا فرسٹ علجبڑی کا ایکسپریشن لے لیتے ہیں اس کا وان زیرو ٹو ایکس وائے کی پاور ٹو زیڈ اب یہاں سے ون زیرو ٹو جو ہے اس کے پہلے فیکٹر بنائیں گے ون زیرو ٹو کے فیکٹر کیا بن سکتے ہیں اب ایک یاد رکھیں جس رقم کے آخر میں ٹو ہوں وہ ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور جس رقم کے آخر میں وان ڈو فائیو جس رقم کے آخر میں فائیو ہو وہ فائیو پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور تیسری ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ ان کو ایڈ کارلیں تمہاری ڈیجٹس کو ایڈ کارلیں اور اس کا جو انسر آئے اگر acer برج ا ہے اچھا جو برج اس کو ہم جو ہے وہ ایڈ کر لیں مثلا یہ پانچ دو ساتھ ساتھ ایک آٹھ آٹھ تو یہ ایڈ یہ تھری پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ون تھری فور فور ون فور ون چلیں یہ یہ اس طرح کی ایک رقم لکھتے ہیں اب اس کو یہ یہ تیرہ سو اکتالیس ہے تھرٹین ہنڈرڈ فارٹی ون ہے اس کو ہم جب ایڈ کریں اس کو ایڈ کرنکے ڈیجٹ کو تین اور ایک چار 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 آٹھ ایک نو یہ نائن آ گیا یہ نائیں یہ ساری نائن نائن تھریڈ فار ڈیوائیڈ ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ساری رقم تری پر ڈیوائیڈ ہو جائے گی ون تری فور ون اس کو تھری پر ڈیوائیڈ کر کے چیکہ کل لیتے ہیں تین چار بار اہ daha اور یہ آجے گا ون تین چار بار ڈیائیڈ اور ہم آجے گا ٹو اور ہم آجے گا تین سات بار اکیس تو یہ اس کا دیکھ لے آپ کو پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگی جس کے آخر میں ٹو وہ دو پر ڈیوائیڈ ہو جائے جی ہوگی جی جس کے آخر میں فائیو جو ہے یہ فائیو آئے گا وہ فائیو پر ڈیوائیڈ ہو جائے گی باقی جو تھری پر یہ رقم ڈیوائیڈ وہ اس کے ہم تمام ڈیجٹس ایڈ کر لیں گے اگر اس کا انصر تھری پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو وہ صحیح رقم ڈیوائیڈ ہو جائے گی ایک تو یہ چیز یاد رکھیں آگے دیکھیں جی اس کو ہم جو ہے وہ ٹو پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو پانچ بار دس دو ایک بار دو اب یہ دیکھیں پانچ اور چھے اس کے ڈیجٹ کو ایڈ کریں فائیو پلس ون اور یہ آجے گا سکس سکس ٹری پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس لیے یہ رقم ڈیوائیڈ ہو جائے گی تین ایک بار تین اور تین سات بار اکیس اور یہ سیونٹین یہ سترہ سترہ ایک آجے گا اب یہ اس کے ہم نے فیکٹر بنا لیے یہ ٹو ملٹی پلائی ٹری اور ملٹی پلائی سیونٹین اور آگے ایکس ایکس کی پاور سب سے چھوٹی ہے اسی طرح ایکس لے 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 دیکھ لیں گے اور وائی کی پاور ٹو یہ دیکھیں وائی کی پاور ون ہے تو اس کو ٹو اس کے بھی پاور اس کو دو اس حقال دیں ایک وائی Y جو آجے گا Y کی پاور 1 آجے گے دوسرے Y کی پاور 1 آجے اس کو add کال دیں گے تو Y کی پاور 2 بنجھے گی اب اس کے بعد آگے دیکھ لیں یہ Z کی پاور 1 ہے تو Z کی پاور 1 جو ہے وہ اسی طرح رہنے دیں اب دوسرا الجبری کا expression لے لیں یہ 85 X کی پاور 2 Y اور Z ایٹی فائیو جو ہے ایٹی فائیو کو چلے ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پانچ ایک بار پانچ پانچ سات بار پینتیس اور یہ سیونٹین ون آجے گا تو اس کا یہ جو ملٹی پلائی ایٹی فائیو کے فیکٹر بنیں گے فائیو اور ملٹی پلائی سیونٹین اب یہ ایکس کی پاور ٹو یہاں ایکس کی پاور ون ہے تو آپ ایکس کی پاور ٹو کو لکھیں ایکس اور ایکس ملٹی پلائی اس کی پاور ایٹ ہو جائے گی اسی طرح یہ دیکھیں ایکس اور ایکس اس کی پاور ون ہے اور جب بیس ایک جیسے ہیں آپ نے چپٹر نمبر ٹو میں یہ چیزیں پڑی ہیں چپٹر نمبر ٹو میں یہ پڑی ہیں آپ یہ اس کے بیس ایک جیسے ہیں بیس ایک لے کر پاور ایٹ کر لیں گے تو یہ ون پلس ون تو یہ ایکس کی پاور کیا آجے گا تو آجے گا تو ڈی سٹوڈنٹ اس کو ہم نے x کی پاور 2 کو x ملٹیپلائی x لیکھ لیا آگے y اسی طرح لیکھ لیں اور یہ z جو ہے وہ اسی طرح لیکھ لیں اب آج ہے 187 پر 187 x y z کی پاور کیا ہے 2 اب 187 کے فیکٹر بنائیں 187 کس کے ساتھ جائے گا جی یہ 187 جو ہے وہ 17 کے ساتھ جائے گا 17 ایک بار 17 اور 11 کے ساتھ بھی چلے جاتا ہے چلو میں نے 17 کے ساتھ پہلے کار دیا کوئی آرج نہیں تو 17 ایک بار 17 اور یہ 11 ایک بار 11 تو یہ اس کے فیکٹر بنجھے کہ 11 ملٹیپلائی جو ہے وہ 17 اور یہ آگے x اسی طرح یہ ایک سنگل x اسی طرح لکھ لیں پاور 1 ہے اس کی y کی پاور جو ہے یہ اس کی بھی پاور 1 ہے اب z کی پاور 2 ہے یہ دیکھیں z کی پاور 1 z کی پاور 1 اس کو بھی آپ سنگل ایک z کار دیں یہ z اور ملٹیپلائی جو ہے یہ z اس طرح جو ہے وہ آجے گا اب ڈیر سٹوڈنٹ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کامن کیا آ رہا ہے کامن اس میں یہ دیکھیں ایک تو 17 کامن آ رہا ہے یہ دوسرا یہ x کامن آ رہا ہے پاور اس لیے میں نے سنگل الگ لگ کی تھی سب سے پہلے چھوٹی پاور اس کو میں اب y کی پاور 2 تھی یہاں میں نے یہاں سے دیکھا ہے سیکنڈ الجبریک ایکسپریشن میں y کی پاور 1 ہے اس لیے اس کی پاور ہم نے 1 الگ الگ کر دیا اس کو y کی پاور 1 y کی پاور 1 یہ y کی پاور 2 ہو جائے گا ایک یہ کامن آ رہا ہے y کامن آ رہا ہے ان میں اور تھرڈ جو ہے یہ یہ z کامن آ رہا ہے جی یہ z تو یہ جو ہے جو کامن آئے گیا یہ اس کا hcf ہوگا hcf جو ہے یہ is equal to یہ 17 اور یہ x اور یہ y اور یہ z ڈی سٹوڈنٹ یہ اس کا انصر ہے 17 x y z امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی very simple question کوئی مشکل question نہیں ہے اس کے آپ factor بنائیں جو پاوریں بڑی ہیں آپ دیکھیں variable سب سے چھوٹی پاور کونسی ہے یہ x ہے اس کی پاور 1 ہے تو ہم باقی جو x کی پاوریں ہیں ان کو بھی آپ 1 بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ کامن آ جائے تو یہ x کی پاور 2 ہے اس کو ہم نے x کی پاور 1 multiply x کی پاور 1 لکھا اب یہ x کی پاور already 1 ہے تو ہم نے اسی طرح لکھا اب y کی پاور 2 ہے y کی پاور 1 ہے y کی پاور 1 ہے تو اس y کی پاور 2 کو y کی پاور 1 کریں گے الگ الگ آپ آپ کر لیں گے یہ آپ یہ یہ اس میں first میں آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں y کی پاور 2 کر دی اب z کی پاور 1 ہے یہ z کی پاور 1 ہے یہ z کی پاور 2 ہے اس کو الگ کر دیں گے یہ ہم نے الگ کر دی اب جو کاماً آئے گا وہ اس کا ابھی دیر سٹورڈنٹ آپ کو سمجھ آگے ہوگی یہ قویشن نمبر ون تھا ایکسسائز سکس پوائنٹ ون کا آگے ہم جو ہے وہ قویشن نمبر ٹو جو ہے وہ شروع کریں گے تو دیر سٹورڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو نائنٹ کلاس کے سٹورڈنٹ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فیدہ اٹھا لیں تینکیو ویری مچ